اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آپ لوگ کیسے امید کرتا آپ لوگ اچھی ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ سیار کریں گے فروٹ بریڈ ریسیپی جو سوفٹ ہے اور ہیلدھی بھی ہے اسے آپ بریک فریسٹ میں بنا سکتے ہیں تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انمائی سٹائل سب سے پہلے ہم نے گازر لیا ہے بنکیجی اسے کٹ کر لیں گے گازر کو ہم بوائل کریں گے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے سارے گازر کو کٹ کر لیں گے اسے بوائل کرنے کے لئے ہم کوکر میں ایڈ کریں گے میزرمنٹ کپ سے ہم اس میں ون اینڈ ہاف کا پانی ایڈ کریں گے لیڈ لگا دیں گے دو سے تین سیٹی میں یہ تیار ہو جائے گا تین سیٹی ہو گئے ہیں آئیے اسے چیک کرتے ہیں گازر اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اسے اسٹینر سے چھان لیں گے گازر کا پانی ہمیں پھیکٹنا نہیں ہے گازر کو ہم لگ دیں گے اس کا ایکشرا پانی جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کے بعد ہم اسے میس کرنا ہے گازر کا ایکشرا پانی نکل گیا ہے اب ہم اسے میس کر لیں گے تینک یو سو مچ مائی یوٹیوب فیملی آپ لوگ ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں میر چینل کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں میر چینل کو تینک یو سو مچ اپنا اتنا قیمتی وقت اور پیار دینے کے لیے تینک یو سو مچ مائی یوٹیوب فیملی گازر اچھے سے میش ہو گیا ہے 1 کپ ملک لیے اس میں 1.5 تی سپون ایچٹ ایٹ کریں گے 1 تیول سپون شکر پاودر ایٹ کریں گے 1.5 تی سپون نمک ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے ہم اسے اچھے سے اس مکشر کو ہمیں دھو میں ایٹ کرنا ہے میزرمنٹ کپ سے 2.5 کپ میدہ لیے اس میں 2 تیول سپون شکر ایٹ کریں گے شکر پوڑر ہے جو مکشر بنائے تھے وہ ایٹ کریں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مہدک ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے گازر کا پانی جو ہم نے رکھا ہوا تھا اسی سے ہم اسے گود لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے گون دیں گے گازر کے پانی سے ڈو گننے سے ڈو کا کلر بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور یہ دکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ڈو کے اوپر ہم تھوڑا سا تیل اپلائی کریں گے اب اسے ہلکا سا گود لیں گے ڈو کو سوفٹ گن لیں گے ڈو کے اوپر ہم ہلکا سا آئل اپلائی کریں گے ڈو سوفٹ رہتا ہے آئل اپلائی کرنے سے اسے ہم دو گھنٹے کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے ڈو گھنٹے ہو گئے ہیں دیکھئے اس سے کتنا اچھا ہمارا ڈو ایک دم فلاپی جیسا پھول گیا ہے ڈو کو اب ہمیں کٹ کرنا ہے ریک پہ ہم میدہ دخش کریں گے ڈو کو ہم نائف سے کٹ کر لیں گے جتنے ہمیں بال بنانے ہم اتنے کٹ کریں گے ڈو کو ہم کٹ کر لیں اب اس ہاتھ سے ہم بال بنا لیں گے پورے ڈو کا ہم نے سکس بال بنایا ہے اگر آپ کو لگے اس میں پانی ہے تو پھات سے نہیں چھوڑ کے نکال سکتے ہیں شکر چاہیے ہمیں تو ہم نے کسمس لیا ہے اس کو ہاپ کٹ کر لیا ہے اور گھڑی کا برادہ تو آئیے اسے بناتے ہیں گازر میں ایک بڑا چمت شکر اٹ کریں گے چھوٹے چمت سے ٹو ٹی بل سپون ہوگا کسمس اور گھڑی کا برادہ بھی سی میٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے ہم اسے اچھے سے اچھے سے مکس کر لیے feeling ready ہے فروت براد کے اوپر ہمیں گریس کرنے کے لیے اڈے چاہیے اڈے کا وائٹ والا پارٹ ہم الگ کر دیں گے یلو والا پارٹ ہم الگ کر لیں گے وائٹ والی پارٹ کو ہم اٹھا دیں گے یلو والا پارٹ ہمیں چاہیے اسے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے فروٹ پریٹ کا ہم نے سٹفنگ اور گریس کرنے کے لئے انڈہ ریڈی کر لیا ہے ایک سائیڈ ہم میڈیم فلیم پہ تاوہ گرم کر لیں گے ڈوکو ہم نے ہاتھ سے پھیلا آ لیا ہے اس پہ ہم گازر کا فیلنگ ایٹ کریں گے 3 ٹیپل سپون ہم اس پہ فیلنگ ایٹ کریں گے ڈوکو ہم سائیڈ سے کبر کریں گے سائیڈ شائی سے ہم اسے فول کرتے رہیں گے اب ہم اس پہ میڈا ڈسک کریں گے اب اسے ہاتھ سے ہم پھیلا آ لیں گے بہت زیادہ ہم اسے نہیں پھیلا آنا ہے نان کی سائز کا ہم اسے رکھنا ہے فروٹ بریڈ ریڈی ہے اب ہم اسے تاوہ پہ رکھیں گے تاوہ کو ہم بہت زیادہ گرم نہیں کیے میڈیم میں رکھیں ہم اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس پہ یہ پکڑی نہیں فروٹ بریڈ کو ہم تاوہ پہ رکھیں گے فلیم کو ہمیں لو رکھنا ہے ہلکے ہاتھ سے ہم اسے پریس کر دیں گے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے اب اس پہ ہم انڈے لگائیں گے گریس کر لیں گے انڈے کو یلو والا پارٹ ہے فروٹ بریڈ پہ ہم تھوڑا سا پوچھتا کا جانہ ایٹ کریں گے دوسرے تاوہ سے ہم اسے کور کر دیں گے اس تاوہ کو بھی ہم نے میڈیم فلیم پہ ہیٹ کر لیا ہے گرم میں اس کے اوپر ہم اسے کور کریں گے لو فلیم پہ دکھنا ہے فروٹ بریڈ دھیرے دھیرے پھولنے لگے گا سیرمال کتنے اچھے سے پھول گیا ہے اگر آپ کے پاس کور کرنے کیلئے دبل تاوہ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ایسے کوئی بھی ڈھککن رکھ سکتے ہیں جس سے یہ کور ہو جائے اگر آپ میرے چینل میں ہوں گے تو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور دبائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتوں کے بریڈ گیا پھولے